موسیقی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا شمار ملک کے انتہائی مصروف اور خوبصورت ہوائی اڈوں میں ہوتا ہے یہاں روزانہ درجنوں پروازوں سے ہزاروں مسافر آتے ہیں لیکن کار پارکنگ اور دیگر مقامات پر گندگی اور کڑا کرکٹ کی وجہ سے ان کو شدید کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے ائرپورٹ کی خوبصورتی پر بدنما داغ لگ رہا ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ ان کے ٹکٹس پر ائرپورٹ ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود صفائی کی صورتحال انتہائی خراب ہے تو یہاں کی انتظامیاں کو چاہیے کہ وہ نوٹس لے کیوں وہ صفائی نہیں کرتے آخر وہ تنخواہی لیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں تو ان کو صفائی چاہیے کریں صفائی کا تو بلکل بھی انتظام نہیں ہے کوئی بھی ارینجمنٹس نہیں ہے اور جا بجا ہمیں کورا کرکر نظر آتا ہے اور یہ سامنے دیکھنے شعار ہے اس میں کتنا پانی کب سے کھڑا ہوا ہے گندی سمیل آتی اس میں سے مسافروں کا کہنا ہے کہ شہریوں کی اگاہی کے لیے ائرپورٹ پر بل بارڈز نسب کیا جانے چاہیے تاکہ لوگ جگہ جگہ گندگی نہ پھینکیں اور صفائی میں اپنا کردار ادا کریں یہاں پہ دیکھیں گندگی کے کافی دھیر پڑے ہوئے سائیڈز پہ لوگ پھینکتے ہیں ہم اس چیز کو ہم اس طرح کوپ اپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایرپورٹ دولپ کرنی چاہیے اپنے لوگوں میں کہ ہم لوگ جو چیز یوز کر رہے ہیں اس کو بکٹ میں ڈالیں اور اس کو ویسمنٹ میں ڈالیں لیکن یہاں پہ لوگ جو ان سے اس طرح کی ویرنس نہیں ہیں ہمارے لوگ میں سری لنکا ہمارے سے بیک ورڈ ہیں بہت ان کا ائرپورٹ جو ہے اس سے زیادہ نیٹ ان کلین اور نظر آئے گا باہر سے بھی جو لوگ ہیں وہ بڑے آپ کو اچھے طریقے سے ملیں گے اب یہاں کسی کل بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ زمین پہ کتنا کیچڑ وغیر ہے دوسری جانب ائرپورٹ حکام نے صفائی کے انتظامات کو مسالی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارکنگ ایریا میں بارش کے پانی کے باعث کیچڑ پیدا ہو گیا ہے جسے جلد ہی صاف کر دیا جائے گا یہ لاری اڈا یا ریلوے سٹیشن نہیں ہے ملک کا دوسرا بڑا ہوائی اڈا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے لیکن صفائی کا حال یہاں بھی لاری اڈے جیسا ہی ہوتا جا رہا ہے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹی ٹی ٹو